گھر پہنچنے والا ای چالان کہاں جمع کرانا ہے پنجاب سیف سٹیز نے مسئلہ حل کر دیا پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی اور بینک آف پنجاب کے ماں بین معایدہ تیپ آ گیا بینک آف پنجاب کی تمام شاخوں میں ای چالان کا جرمانہ جمع کرائے جا سکے گا شہر کی سڑکوں پر ایک ہی منظر ٹرافک بمپر ٹو بمپر ریلوے سٹریشن گڑی شاہو اور اطراف کی سڑکوں پر ٹرافک کا شدید دباؤ منٹوں کا سفر گھنٹوں پر محید شہری ٹرافک میں پھسکے کانسٹیبل کی امیدواروں کی بھرتی میں گڑھ بڑھ گھوٹالا امتحانات لینے والی ٹیسٹنگ سرویس پر موبائلہ کرپشن کے سنگین الزمات سی ٹی ایس کے عملے نے کانسٹیبل کی بھرتی کے لیے پرچے پیسے لے کر حل کر آئے امیدوار کے بجائے غیر متعلقہ افراد کو امتحانات میں بٹھا دیا فی پرچہ پچاس ہزار سے دو لاکھ روپے تک وصولی درجنوں جالیوں بیدباروں اور سہولتکاروں کے خلاف مقدمات درج ایف آئی آ کی کاپی لاہور نیوز پر گچھرمالا فیصل آباد اور سرگودہ بار کے بکھلا کے لاہور میں دیرے پنجاب کے تینوں بڑے اسلام میں علاقائی بینچ تشکیل دینے کا مطالبہ ہائی کورٹ میں احتجاج کے بعد مال روپ پر بکھلا کی ریلی مطالبات تسلیم نہ ہونے پر چودہ نومبر کو عدالتوں کی تعلیم بندی کی دھمکی ریلی کے باعث ٹرافک کا نظام شدید درہم برہم سبائی وزیر حاشم ڈوگر کے محکمہ بہبود عبادی کے ملازمین کے ساتھ مذاکرات کامیاب ملازمین نے کل سے جاری دھرنا ختم کر دیا دونا میں ریگلر کرنے کا نوٹفیکیشن جاری نہ ہوا تو دوبارہ دھرنا دیں گے مساہری ملازمین گھروں کو روانہ ٹرافک بھی بحال ہونے لگی پی پی ایک سوارسٹھ میں زمنی انتخاب کا دنگل تحریک انصاف نے ملک اسد علی کھوکر کو میدان میں اتار دیا پارٹی کی جانب سے ٹکٹ جاری کر دیا گیا جھوٹوں کا ٹولہ پاکستان پر مسلط ہے دس ہزار بوٹوں سے کم پرک والے ساٹھ ہلکوں میں گھبارہ گنتی کی ضرورت تھی وزیروں کے پاس الزام تراشی کے علاوہ کوئی ویزن ہے اور نہ سواروس کا پلان سابق صوبائی وزیر رانہ مشروب کی پریس کانفرنس میانی صاحب اور میامیر کے بعد اب موڈر ٹاؤن قبرستان میں قبضہ موفیا کا خاتم آئے ایک کنال سترہ مللے پر قبضہ ختم کرانے کے لیے آپریشن ستائیس مزدور سو ہتھوڑوں اور دس قدالوں سے ہاتھیں مصمار کرنے میں مصروف لاہے کے جنگلے توڑنے کے لیے دو ویلڈر بھی موجود پولیس کے پچاس جوان قبضہ موفیا کی ممکنہ مداخلت روکنے کے لیے موجود ڈیپٹی کمیشنر کا دورہ مصماری کے عمل کا جائزہ لاہور نیوز کی کاوشوں کو سراہاں لاہور نیوز نے اس کی نشاندہی کی اور ہائی کورٹ نے اس کا ایکشن لیا لیکن میں یہ ایک بات بتانا چاہتی ہوں اور ہمیں اس کی انسٹرکشنز ہیں اور الحمدللہ ہمارے پانچ ایسی ہیں لاہور کے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلی کے بنیاد پہ ہم کروڑوں روپے کی جو سرکاری زمین ہے وہ واگزار کر آ رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے ساوک چانسلہ ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت چار پروفیسروں کی زمانت منظور ہائی کورٹ کا پانچ پانچ لاکھ کے مجل کے جمع کرانے کا حکم پروفیسرز نے زمانت پر رہائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا دھرنوں کے دوران توڑ پھوڑ حکومت کا متاثرین کے نقصان کے ازالے کا فیصلہ وزیراعظم کا پنجاب حکومت کو معافظہ پیکش تیار کرنے کی ہدا ہے وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا دھرنے میں زخمی پانچ پولیس اہلکاروں کو بیس بیس لاکھ روپے دینے کا فیصلہ سمری پنجاب حکومت کو ارسال پیپلز پارٹی کو کسی ایناروں کی ضرورت نہیں ہے دوسروں کو ٹیز کرنے کا عمل زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا حکومت ملازمین کی تنخواہوں کا ایشو حل کرے کانفرنٹ ملازمین کو بحال کرے راہنما پیپلز پارٹی کمرزمان کائرہ کی مارنل ٹاؤن میں پریس کانفرنس منشیات کا کالا دھندہ کرنے والے انسانیت کے قاتل ہیں منشیات فروشی کے خلاف پنجاب میں بلا امتیاز کریک ڈاؤن جاری رہے گا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے کمانڈر انٹی نارکوٹک سپورس پنجاب بریگیڈیر خالد محمود گورایا کی ملاقات منشیات فروشی کے خلاف کارروائیوں پر تباتل ہے خیال لاہور پارکنگ کیس ہائی کورٹ نے سابق ایم پی اے حافظ نمان کی زمانت قبل از گرفتاری میں توسی کر دی سابق لیگی ایم این اے ناصر احمد بوسال نیب میں پیش آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام ہے ہیلتھ کارڈ سکیم جلد شروع کریں گے گلاب دیوی اسپطال بھی پینل پر ہوگا اسپطال کی سرکاری گرانٹ میں بھی اضافہ ہوگا سبائی وزیر سہت کی میڈیا سے گفتگو ڈاکٹر یاسمن راشد کا گلاب دیوی اسپطال کا دورہ مخلف شعبوں کا معاینہ ایم ایس نے اسپطال کے امور پر بریفنگ بھی دی شہادت حضرت ایمام حسن کا مرکزی جلوس روایتی راستوں پر رواں دوا ازاداروں کی بڑی تعداد میں شرکت تین ہزار سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی پر تائنات سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرینگ اور شادمان سندس فاؤنڈیشن میں مریض بچوں کے اعزاز میں تقریب گورنر پنجاب چادر محمد سرور کی شرکت ہیم افیلیا اور تھلسیمیا کے مریض بچوں میں پھل اور تہائی تقسیم کیے گا